اسلام علیکم دوستو پاکستان سپر لیگ میں بابر آزم کی ٹیم نے کیا شاندار کمبیک کیا ہے ابھی کل راتی شہداب خان کی ٹیم اسلام باج ہونیٹڈ سے میچ ہارنے کے بعد ظلمی کا لگ رہا تھا کہ شاید مشکل میں ہے لیکن آج ایک تو دو سو چار رنز سکور کیے پہلے بیٹنگ کر کے بابر اور سیم ایوب کی جو اپننگ جوڑی تھی انہوں نے بہت اچھا آغاز دیا جس کی وجہ سے ٹیم ایک لمبا سکور کرنے میں کامیاب ہوئی اور پھر ملتان کو میچ کے جو پہلے پندرہ اوور تھے بولنگ والے ظلمی نے جھکڑ کے رکھا ہوا تھا پہلے دس اوور کرنے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ملتان دو سو رنز تک پہنچے گا لیکن افتخار نے پھر شاندار اننگز کے لی اور اس اننگز کی بدولت تھوڑے سے حالات خراب ظلمی کے ضرور لگ رہے تھے لیکن سلمان ارشاد نے آخری اوور بہت اچھا کیا اور کرس جارڈن سامنے تھے انہوں نے دو چوکے لگایا افتخار کو سنگل دیا اور انہیں چے لگایا لیکن پھر بھی چار رنز سے ملتان سلطان ہارگی جو کہ ٹیبل ٹاپ پر ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اور یہ دوسری شکست ہے سو بابر نے رزوان کو ہرا دیا بابر شاداب سے ہارے تھے اور بابر کی ٹیم اس وقت جو پوائنٹس ٹیبل ہیں وہاں نمبر تین پہ آ چکی ہے پشاور ظلمی اور نو پوائنٹس ہیں پشاور ظلمی کے سو پشاور نے بہت اچھا کم بیک کیا ہے ٹورنمنٹ کے اندر اور پشاور کی ٹیم اچھی بہتر ٹون میں دکھائی دی رہی ہے آٹھ میچز پشاور کے اب ہو چکے ہیں نو پوائنٹس ان کے ہو چکے ہیں سو اوورال دیکھا جائے تو بولنگ میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے محسوس ہوتی ہے پشاور کی لیکن آمیر جمال کو آج افتخار نے اٹیک کر دیا نمین الحق نے بہت اچھی بولنگ کی ان کو شاباش دینی پڑے گی وہ زبردست کھلے سو تیسرے نمبر پر بابا رازم اپنے ٹیم کو لے آئے اور انہوں نے مضبوط ٹیم ملتان سلطان کو ہرائے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈبل ہیڈرز کے اوپر دو ڈبل ہیڈرز ہونے جا رہے ہیں دو میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں کراچی کنگز اور کویٹا گلیڈیٹرز کا جو ڈے میچ ہے اس میں کویٹا گلیڈیٹرز تو ٹورنمنٹ میں جو پوائنٹس ٹیبل ہیں وہاں سیکنڈ نمبر پر کھڑی بھی ہے ان کے لیے شاید یہ میچ اتنا ٹینس نہ ہو لیکن آپ کو یاد ہے کہ اسی پنڈی کے سٹیڈیم کے اندر کویٹا گلیڈیٹرز کے آزم خان نے اور ان کے باقی بیٹرز نے کیونکہ شارٹ باؤنڈری ہے دو سو رنز جیسے آپ نے دیکھا کہ ملتان نے دو سو چار کیے ظلمی نے دو سو چار کیے اور ملتان نے جا کے دو سو کر دیئے تو کویٹا اس وکٹ کے اوپر خطرناک ٹیم ہے کیونکہ کویٹا کے پاس جو ہٹر ہیں وہ میچ بناتے ہیں آزم خان آپ تو خیر اسلام باج یونیٹرز کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن پہلے جب وہ کویٹا کی طرف سے کھیلتے تھے تو انہوں نے ایک دو میچز کے اندر اچھی اننگز یہاں پنڈی سٹیڈیم کے اندر کھیلی ہوئی ہیں دوسرا کراچی کنگز کپتان شان مسعود کی فارمنی لگی ہوئی ہے بولنگ ان سے نہیں ہو پا رہی ہے بیٹنگ ان سے نہیں ہو پا رہی ہے کبھی جیتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں کبھی کم بیک کرتے ہیں کبھی پھر مشکل میں فس جاتے ہیں تو ڈے والا میچ تو میرا تو اس میں کوئی خاص اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا لیکن کوئٹا اس میں فیورٹ ہے اور جو رات کو مقابلہ ہے وہ ہے شاداب ورسس شاہین میزبان ٹیم اسلام باج یونیٹڈ با مقابلہ لاہور کلندر لاہور کلندر ٹورنمنٹ میں نیچے لگ چکا ہے ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے لیکن لاہور نے اچھے نوٹ پہ ٹورنمنٹ کا اختتام کرنا ہے اور شاداب جو ہے کیونکہ اب ظلمی نے تیسری پوزیشن لے لی ہے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر تو اگر ڈے میچ کے اندر کراچی کینگز ہرا دیتا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کو تو شاداب کی ٹیم پہ پریشر بن جائے گا کیونکہ وہ نیچے نہیں جانا چاہیں گے تو شاداب کا جو مقابلہ شاہین کے ساتھ ہے کلندرز کم بیک کر سکتے ہیں یہ ایسی ٹیم ہے لگا تار چھے میچز ہار گئے ہیں ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا لیکن پھر بھی آپ ان سے یہ توقع رکھئے کہ یہ کم بیک کر سکتے ہیں اور رات کو ایک تگڑا میچ ہوگا دیکھیں جیسے میں بتا رہا تھا کوئٹا گلیڈیٹرز کے بارے میں کہ وہ اس وکٹ کے اوپر فیوریٹ ٹیم ہے تو یونیٹڈ جو ہے وہ بھی اس وکٹ پر فیوریٹ ٹیم ہے لیکن فخر اگر چل گئے جو کہ پورے ٹورنمنٹ کے اندر نہیں چلے ہیں سکندر رضا کیا کر بیٹنگ چل پڑی تو کلندرز بھی اس وکٹ کے اوپر دو سو پلس رنز کر کے یا دو سو پلس رنز کا دفاع بھی کر سکتے ہیں لیکن اسلامباد کو ایڈوانٹیج ہوگا اسلامباد کی ٹیم نے ایک تو ظلمی کو کل رات ہرانے کے بعد مومنٹم پکڑا ہوا ہے وہ تھوڑا اچھے مومنٹم کے اندر دکھائی دے رہے ہیں اور دوسرا ان کے پاس ہٹر بھی ہیں اب یہ وہ اسی پنڈی کے سٹیڈیم کے اندر ٹیسٹ میچز میں ہیٹرک بھی کر چکے ہیں اور اس نے کل پرسوں بھی اچھی بولنگ کر رہی ہے ہنین شاہ بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں رومان رئیس اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو یونیٹڈ فیوریٹ ضرور ہوگی لیکن کلندر جو ہے نا وہ کسی کی پارٹی خراب کرنے والی ٹیم ہے اب اپنی پارٹی تو یہ چھے میچز ہار کے خراب کر چکے ہیں لیکن ابھی اسلامباد یونیٹڈ کی بھی پارٹی خراب کر سکتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلامباد فیوریٹ ضرور ہے لیکن کلندر اپسٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر یہ ابلیٹی موجود ہے دیکھیں شاہین اگر ارلی اوورز کے اندر وکٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر کلندر دسپلن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ ان کی پھر بھی اچھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سوپرلی کے جو پہلے چار میچ اس کلندر ہاری تھی یہ لوگ بیٹنگ میں ایک سو نوے دو سو ایک سو پچھتر ایک سو پچاسی رض کر رہے تھے ان کی بولنگ وہ ٹوٹل ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی تو اگر یہ بیٹنگ میں بہتر کر جاتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا بولرز ان کا ساتھ دے دیتے ہیں تو کلندرز یونیٹڈ کو ہرا سکتے ہیں اور اگر کراچی کنگز جیت جاتا ہے اپسٹ کر دیتا ہے کوئٹا کو ہرا کے اور یونیٹڈ جو ہے وہ لاہور سے ہار جاتی ہے تو پھر یونیٹڈ کا کام خراب ہو جائے گا کراچی جو ہے نا وہ فائنل فور کی ریس میں آنا شروع ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو ایک سٹیپ اور آگے لے آنگے تو یونیٹڈ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یونیٹڈ اتنی آسانی کے ساتھ ہتھیار ڈالے گا بڑی سینس کے ساتھ شاید آپ کھیلتے ہیں اور ان کا جو کوچنگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ بڑی عظر محمود اور باقی لوگ وہ بڑی گہرائی کے ساتھ جو نا وہ حریف ٹیم کے اوپر ایک ایک بال کی پلاننگ کر کے آتے ہیں سو وہ آئیں گے پوری پلاننگ کے ساتھ حساب کتاب کے ساتھ کلندر جو ہیں وہ دھمال انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے انہوں نے دھمال ڈال دی اسلامباد کی پارٹی خراب ہو سکتی ہے تینکی سو مچ